بی جے پی کو پانی پلا دیجئے فاروق آپ کو ہفتے میں چار دن پانی پلائے گا انشاءاللہ پارکٹ میں اے علو کی خیمت تو بولنا جیل روڈ پولیس ٹیشن کمیشنیٹ سولہ پور سے ہمارے سینئر پولیس انسپیکٹر صاحب نے سیکشن ون سکسٹی ایٹ بی این ایس ایس کی نوٹیس دیئے میرے کو لف لیٹر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز آزرین اکرام بزرگان خوم اور ملت میری عزتدار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں میرے تمام مندلسی رفقہ شے نشین کو تشریف فرما محترم جناب فصل الرحمن شابدی صاحب حاجی مقبول شابدی صاحب عزر ہنکر صاحب محترمہ وحیدہ اپا رکنے بل دیا جناب نصیم خلیفہ صاحب غازی جاگردار صاحب اور مرد سے جو مندلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں ڈاکٹر محیف کمار کاملے صاحب اور ابھی کانگریس پارٹی سے جو ان کے سینئر خائد مندلس میں سامل ہوئے ہیں جناب شعفت پتھان صاحب میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور جناب غزر صاحب انور سعداد صاحب اور مندلس اتحاد المسلمین کے شولاپور کے امیدوار میرے چھوٹے بھائی جناب فاروق شابدی صاحب موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی آپ کا بہت شکریہ آج اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر آئے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو اس بات کی گیارنٹی دیتا ہوں کہ بیس تاریخ کے دن اس ویدھان سباہ کی پوری جنتہ جناب فاروق صاحب کو اپنا نیا عامدار بنائے گی تو انشاءاللہ میں اس بات کی گیارنٹی دیتا ہوں کہ پانچ سال میں شولاپور کی جنتہ جو وکاس کے لیے تڑپ رہی ہے شولاپور کی جنتہ جو مہنگائی سے پس رہی ہے جو شولاپور کی جنتہ کے نوجوان بے روزگاری ان کا مخدر بنا کر رکھ دیا گیا جو نوجوان اپنی ڈگری کا امتحان بھی دے چکے ہیں اور ایک سال سے ان کی ڈگری نہیں ملتی جو شولاپور میں یہاں پر جو انڈسٹری تھی چادر کی جس کو جوگرافیکل انڈیکیٹر بھی مل گیا تھا انشاءاللہ اس کو فاروخ شابدی خود محنت کر کے اس کو ریوائف کریں گے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آج شولاپور میں چھے دن میں ایک مرتبہ پانی آپ کو ملتا ہے فاروخ دن رات محنت کر کے انشاءاللہ یہ سب سے بڑا مسئلہ خاص طور سے پینے کا پانی اگر چھے دن آٹھ دن میں ایک مرتبہ آتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ہماری ماں اور بہنوں کو اٹھانا پڑتا ہے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جو فلائیور کا کام ایک بچہ پیدا ہوا اب اس کی شادی ہونے والی ہے بغیر فلائیور کا کام مکمل نہیں ہوتا اب لگتا ہے کہ اس کی جمعگی کے بعد ہی وہ فلائیور کا کام مکمل ہوگا آپ شاید میری بات سمجھے نہیں بیس تاریخ کے دن فاروق شابدی کی شادی آپ کریں گے ان کے والد بیٹھے ہوئے انہوں غلط نہیں سمجھنا عامدار بنانے کا معاملہ ہے کیونکہ فاروق کو گھر بھی جانا ہے واپس اور جمعگی سے مطلب تیویس تاریخ کو جب نتیجہ نکلے گا اس کے بعد سے انشاءاللہ ہوتاللہ وہ فلائیور کا کام مکمل ہو جائے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شولاپور میں یہ دو دیشمکوں میں جو ڈشم ڈشم ہونے کی وجہ سے فلائیور کا کام مکمل نہیں ہوگا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دس سال پہلے دوہزار چودہ میں نومبر میں یہ دوہزار چودہ میں نرندر موڈی یہاں پر آئے تھے اور شولاپور کی جنتہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں شولاپور میں بھارت کی آرمی کے کپڑے یہاں پر سلاؤں گا موڈی جی شولاپور کی جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کو پردھان منتری بن کے دس سال ہو گئے آپ بتائیے کہ کیا آپ نے شولاپور کے اندر انڈین آرمی کے کپڑوں کی سلوائی کا کام اب تک کیوں شروع نہیں کیا چند دن پہلے موڈی آئے تھے تو یہ شولاپور کی یہ تکالیف کا ذکر نہیں کیے اس مارٹ سٹی ایک کرپشن کا اڈہ من چکا ہے شہر سولاپور کا شہر اس مارٹ سٹی کے نام پر یہاں کی عوام تکلیف اٹھا رہی ہے میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ فاروق کو یہاں سے اپنا نیا آمدار بنائیے یہ تکالیف کو فاروق شابدی دور کرے گا اس مارٹ سٹی کا کام کرانے کے لیے عامدار کو بھی سمارٹ ہونا پرتا ہے اور جتنے بھی عامدار تھے وہ سمارٹ تھے مگر اپنی جیب کے معاملے میں سمارٹ تھے فاروق شابدی انشاءاللہ تعالی جو اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی جو ان کو عامدار کی تنخواہ ملے گی انشاءاللہ وہ اس کو نہیں لیں گے وہ غریبوں میں یا غریبوں کے کاس کے لیے اس کو دے دیں گے انہوں نے خواتین کی مضبوطی کے لیے ان کے امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے چار وعدے کیے ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس وعدے کو پورا کریں گے انہوں نے وعدہ کیا کہ شولہ پور میں ہماری کئی ایسی غریب ماں اور بہنیں ہیں جو بیڑی بناتی ہیں میرے بھائی جن کو اللہ نے دولت دی ہے کبھی تم اس غریب ماں کے گھر کو جاؤ اور اس ماں سے کہو کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں مجھے دکھاؤ بیڑی بناتے بناتے ان کے یہ انگلیوں کی ان کا جو چمڑی ہوتی ہو نکل جاتی ہے ان کے انگلیاں سفیت پڑ جاتے ہیں اسکن کی بیماری ان کو شروع ہو جاتی ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں گیارنٹی دے رہا ہوں ان غریب ماں کے لیے جن کی انگلیوں پر بیڑی بنا بنا کر نشان پڑ چکے ہیں فاروق شابدی انشاءاللہ تعالی ان ماؤں کی انگلیوں کی لاز رکھے گا اور ان کے لیے بیدھان سبا رکومت سے لڑے گا اور ٹکرائے گا ان سے ماروتی چی سویفٹ ادھک سرکشید سہا ایر بیگ آنی سہا رنگات ماروتی چا نوین سویفٹ چا مائلے ج پنچھویس پوائنٹ دون کلومیٹر پرتی لیٹر اتکا سون تاچی کیممت فقط سہالاک اکون پندناز ہزاران پاسون شروع ہوتے یا سوبت LED ریئر لیمز USB چارجر سہ ریئر ایسی بینٹ وائرلیس موبائل چارجنگ نوین انجین اصے اتکادونک فیچرز دیکھی لہت پری ٹیسٹ ڈرائیو ساتھی آجز بھیٹ دیا سوان موٹرز ہوتگی روڑ سولپور میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر ہم یہ بھی مانتی ہے کہ بیروزگاری یہاں کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے آپ دیکھئے آپ دیکھئے کہ ایک شف سینہ سے دو شف سینہ ہو گئے دونوں کو نوکری مل گئی ایک شرط پوا ایک NCP سے دو NCP ہو گئے چچا کا پریوار بھی نوکری پہ بھتیجے کا بھی پریوار نوکری پہ اب ایک کانگریس بوڑی ہے ابھی وہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں کام پہ ان پانچ BJP ہے ان تمام پارٹیوں میں ہی پوری نوکری تخصیم ہو کے رہ گئی ہے مگر شولہ پور کی جنتہ خالی آس لے کر بیٹھی بھی ہے کہ میرے مخدر میں نوکری کا بائے گی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں فاروخ شابدی ان نوجوانوں کی ترخی کے لیے ان نوجوانوں کو جو روزگار کے لیے اسٹڑپ رہے انشاءاللہ فاروخ ان نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا آئی ٹی پارک کا سنگے بنیاد فانڈیشن سٹون شہرت پوار صاحب ڈال کے چلے گئے خالی لگاوا ہے کچھ کام نہیں وہ آئی ٹی پارک کے اوپر اگر آئی ٹی پارک پر کام ہوتا تو یقیناً بہت سے کمپنیز یہاں پر آتے شولہ پور کے غریب نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ تو روزگار ملتا تو یہ شولہ پور کے بہت سے مسائل ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ فاروق شابدی ان تمام تکالیف کو آپ کے دور فرمائیں گے پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے بہت بڑا پینے کے پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر بی جے پی نگر پالی کا میں بی جے پی کے پاس ستہ ہے اب پچھلے ڈھائی سال سے تو ان کی یوتی کی سرکار ہے دس سال سے موڈی بہدان منتری ہیں آپ بتائیے اگر وہ چاہتے تو یہاں پر پانی کا مسئلہ حل کر سکتے تھے مگر نہیں کیے موڈی آئے تھے شولہ پور کو نا آرمی کے نا آرمی کے انیفارم کی سٹیچنگ کی بات کیے نا یہ پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کیے میں شولہ پور کی جنتہ سے اور خاص طور سے اس ویدان سبا کے سنٹرل کے تمام اوٹر سے اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں ایک بار آپ بیس تاریخ کو بی جے پی کو پانی پلا دیجئے فاروق آپ کو ہفتے میں چار دن پانی پلائے گا انشاءاللہ ایک بار بیس تاریخ کے دن بی جے پی کو پانی پلا دو آپ مانے پانی پلانے کا مطلب سیاسی پانی پلانا کہیں جاکل بولیں گے لو پیو اور فاروق کے حق میں ڈالیے ان کو معلوم ہو جائیں گا کہ غریبوں کو اور ماں اور بہنوں کو تکلیف دینے کا کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یوتی والے بول رہے ہیں کہ ہم لادلی بہنہ میں پندرہ سو روپے دیئے بول رہے ہیں بول رہے ہیں اب اگاڑی اگاڑی والے بول رہے ہیں ہم بھی ایسا کر دیں گے کچھ اب آپ سنیئے پندرہ سو اگر کسی کے ایکاؤنٹ میں آگئے ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں میری بات سے متفق ہوں گی کہ آج جوار جو ہے جو دو ہزار چودہ میں تیس روپے تھا وہ آج پچاس روپے میں ملتا ہے چاول چالیس روپے ملتا تھا دو ہزار چودہ میں وہ آج اسی روپے میں ملتا ہے گھیوں پچیس روپے میں تھا پچاس روپے ہو گیا گھڑ تیس روپے میں تھا شولا پور کا ریڈ بورو پچاس روپے ہو گیا شکر موڈی جی چائے بنا کے پردان منتری بن گئے اب ان کی چائے تو فری میں آتی شکر بھی ان کو فری ملتی مگر شولا پور میں شکر جو تیس روپے تھی دس سال پہلے آج پینتالیس روپے میں ہو چکی ہے مسور کی دال جو پچاس روپے بکتی تھی چودہ میں آج نوود روپے میں بک رہی ہے لال مرچی سو روپے میں بکتی تھی آج دو سو روپے میں بک رہی ہے املی سو روپے میں قیمت تھی دس سال پہلے آج پانسو روپے میں ہے بیگن جو پانچ روپے میں تھا دس سال پہلے آج پچیس روپے ہو چکا ہری مرچی بیس روپے میں تھی آج چالیس روپے ہو چکی ہے پیاز بیس روپے تھی آج پچاس روپے میں ہو چکی ہے آلو دس روپے تھا آج پچاس روپے ہو چکا ہے پھر آپ آ جائیے پیٹرول پیٹرول دوہزار چودہ میں جب موڈی پدان منتری بنے سیونٹی ٹو روپیس میں تھا آج ایک سو چار میں ہو گیا مٹھا تیل ستر روپے میں تھا آج دیڑ سو روپے میں بک رہا ہے نمک دس روپے میں تھا پندرہ روپے اگر آپ خالی املی اور آپ کے مسور کی دال لال مرچی ہری مرچی پیاز آلو اور مٹھا تیل ملا لیے تو یہیں گیارہ سو روپے نکل گئے یہیں گیارہ سو روپے نکل گئے سیلینڈر خریدنے گئے تو الٹھا اور پندرہ سو جو روپے ملو اس میں تین سو روپے دالنا پڑتا تو شنڈے سمجھ رہے کہ ہم ہم سب کے کان میں پھول ہے موڈی سمجھ رہے ہمیں چھا بور رہے لالی بہنہ ہمارے ساتھ ہے ارے بھائی تم پندرہ سو روپے دے کے انیس سو روپے میرے سے نکال گئے یہ بے وخوف بنا رہے ہیں مہراشترا کی جنتہ کو اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو غریبوں کو یہ ریٹ جا کر معلوم کر لینا شولہ پور میں اب میرے کو معلوم کل سے بھیجے پیالے جائیں گے مارکٹ میں اے آلو کی خیمت تو بولنا پیاس کی خیمت تو بولنا مہنگائی موڈی جی مہراشترا کو برباد کر رہی ہے دیش میں جو انفلیشن ہے سکس پوائنٹ نائن کے خریب ہے مہراشترا میں سیون پوائنٹ تری کے خریب ہے اور یہ بول رہے یہ دیئے یہ دیئے کیا تمہارے باپ کا دے رہے جنتہ کا پیسہ ہے تو دے رہے تم مگر تم کیسا دے رہے ایک ہاتھ سے پندرہ سو ڈال رہے اور دوسرے ہاتھ سے انیس سو روپے نکال لے رہے اب آپ بتائیے آپ کو کیا کرنا ہے بیس تاریخ کے دن آپ کیا کریں گے بتائیے آپ کیا کریں گے کیا آپ ہندو مسلمان کی لڑائی کو دیکھیں گے یا مہنگائی کو دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے آپ آپ مہنگائی کو دیکھیں گے مہنگائی آپ کو برباد کر رہی ہے تو ہاتھ اٹھائیے اب آپ ہاں پینے کا پانی کس کو روز چاہیے ہاتھ اٹھائیے اچھا جو نہیں دیا دس سال سے اس کو بیس تاریخ کو پانی پلائیں گے ہاتھ اٹھائیے اب بس ہے اب یہ میرا مخدمہ میں خائم کر دیا اب فیصلہ آپ جج ہے آپ لوگ جج آپ لوگ جج ہے میں فاروق کی طرف سے یہ آپ کے سامنے یہ بات کو رکھ رہا ہوں کہ کیوں آپ کو بی جے پی کو شیف سینہ دونوں کو کانگریس کورٹ نہیں دینا ہے دونوں کو ستہ ملی دونوں کو ستہ ملی مردونوں نے غارت کر دیا شولہ پور کو برباد کر دیا شولہ پور کو نوجوان رو رہا ہے ارے ایک سال ہو گیا ڈگری کا ایکزیم لکھے ایک سیڈیفیکٹ نہیں دے سکتے تم لوگ کون سی سرکار چلا رہے ہیں یہ لوگ اور موڈی جی آ کے کیا بولتے اس پہ نہیں بات کریں گے شولہ پور میں یہاں پر جو چدر بنائی جاتی ہے جوگرافیکل انڈیکیٹر اس کے پاس ہے جی آئی ٹائم مگر موڈی جی کبھی من کی بات میں بھی نہیں بولے شولہ پور کی چدر کے بارے موسیقی 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 ایک وڈی جی کبھی آپ بول دیتے بھائیوں بھینوں آج من کی بات شولہ پور کی چدر کے اوپر ہوئے ہیں مگر نہیں بولے کیا بولے آر اکشن کے نام پہ باتا جا رہا ہے مہنگائی کمر توڑ رہی ہے مگر موڈی جی کو فکر ہی نہیں ہے یہاں پر چادر بنانے کی فیکٹری ختم ہو گئی مگر موڈی جی ماشاءاللہ روز نئے کپڑے پہنتے ٹیپ ٹاپ مگر یہ شولہ پور کی جنتہ جو یہاں پر ان کے ہاتھوں میں اللہ نے فن دیا بی جے پی نے اس انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیا یہ شولہ پور کی جنتہ کو اس پر فیصلہ کرنا ہے اور میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ موڈی جی نے کہا کہ آر اکشن کے نام پر باتا جا رہا ہے ارے موڈی جی آپ مراتھاؤں کو ریزرویشن دینے کا وعدہ آپ نے کیا تھا اور مراتھاؤں کو ریزرویشن دینا پڑے گا آپ کو جرانگے پاٹیل آپ کی نیند حرام کر چکا ہے مجھے معلوم سب کی نیند حرام کر چکا ہے دبلہ پتل آجمی ہے اس کی سماج نے اس کو اپنا نیتہ مان لیا میں سلام کرتا ہوں مراتھا سماج کو کہ متحدہ طور پر آپ نے اپنے نیتہ کو بنا دیا اور ہم تاہید کرتے ہیں کہ مراتھاؤں کو ریزرویشن ملنا چاہیے اور جھک مرا کر دینا پڑے گا چاہے سرکار کسی کی بنے آپ فاروق کو اپنا عمدار بنائیے فاروق جو ویدان سوا جائے گا تو مراتھا ہر ایکشن کا ڈیمان کرے گا لڑے گا اس کے لئے انشاءاللہ اور میرے بھائی اور عزیز دوستوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ جو فاروق سے ہٹ کر جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں ما شاءاللہ پورا سمجھ گئے ہیں پورا سمجھ گئے ہیں اب سمجھانے کی ضرورتی نہیں ہے تو خالی بیس تاریخ کو فاروق یہ تو بہت تیز ہو گئے بابا ما شاءاللہ اچھا میں خالی بول دیتا ہوں جو میں بولنا چاہ رہا تھا جو کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے اپیل کر رہا ہوں بھائی آپ سپیڈ بریکر مت بنو جس طرح آج ہمارے پاس شوقت پتھان آ گیا تم بھی آ جاؤ ہمارا دل کھلا ہے ہمارا دل بہت بڑا ہے ہم تم کو اپنے گلے سے لگانے کو تیار ہے سب پورے پرانے چیزیں بھول جائیں گے آ جاؤ دیکھو یہ شولہ پور کی جنتا یہ شولہ پور کے نوجوان یہ ہماری ماں اور بہنیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب کے بار فاروق کی باری ہے تو میں ان سے اپیل کر رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ کیوں دور دور رہتے خریب آ جاؤ دل میں اگر محبت ہے آ جاؤ نہیں ہمارے کو ست صاحب سے محبت ہے ان سے ہمار کو نئی بنتا ارے میرے بھائی تم جب مجھ سے محبت کرتے ہو میں بھی تم مجھ سے محبت کرتا ہوں اور اس میں اس میں کوئی انانیت نہیں ہے یہ ایک اجتماعیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کے ضرورت ہے آج اگر آج فاروق جیتے گا تو کیا خالی مسلمانوں کا فائدہ ہوگا کیا خالی ہمارے پدمشالی بھائی بہنوں کا فائدہ ہوگا اگر فاروق جیتے گا تو کیا ہمارے مراتھا بھائیوں کا فائدہ نہیں ہوگا ہمارے پدمشالی ماں اور بہنوں کا فائدہ نہیں ہوگا کیا ہمارے دلیت بھائی اور بہنوں کا فائدہ نہیں ہوگا پورے ویدان سبا کے تمام جنتہ کا فائدہ ہونے والا ہے تو آ جاؤ سب مل کے گلدستہ بناو تاکہ شولا پور کی عوام مل کر بیس تاریخ کے دن شولا پور کے ایک اچھے مستقبل کے لیے یہاں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے میں سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھئے اور فاروق شابدی کے حق میں بیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک اور استعمال کریں پتنگ کے نشان پر مشین میں کیا نمبر ہے مشین میں چھٹا نمبر فاروق شابدی کا تو جہاں آپ اندر جائیں گے مشین میں خالی دیکھنا پتنگ کا نشان کا ہے ٹھیک مار ٹین آواز آتی ہے وہ آواز سن لینا بسم اللہ آگے بڑھئے مگر آپ تمام اوٹ ڈالیں گے یا رات میں جا کے سو جائیں گے ابھی اٹھیں گے جب اٹھیں گے پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا آپ پولنگ پرسنٹیج بڑھائیں گے آپ ہر عدمی ہر بہن ہر ماں ہر بزرگ اپنا اوٹ استعمال کریں گے ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے آپ پوری اپنا اوٹ ڈالیں گے پولنگ پرسنٹیج آپ کا بڑھنا چاہئے تبھی فاروق کی کامیابی آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ اب آ جائیے دوسری چیز جو آپ کو بولنا چاہ رہا تھا میں ابھی آپ دیکھیں کہ ڈائس کے اوپر ڈائس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے منچ کے اوپر تو میرے کو آکے کوئی ایک کاغذ دیئے کاغذ دیئے دیکھیں آپ لوگ کیا تھا بولتا ہوں میں آپ کو سنو سنو بہت مزیکہ ہے بہت مزیکہ ہے میرے کو جیل روڈ پولیس ٹیشن کمیشنیٹ سولہ پور سے ہمارے سینئر پولیس انسپیکٹر صاحب نے سیکشن ون سکسٹی ایٹ بی این ایس ایس کی نوٹیس دیئے میرے کو لف لیٹر دیئے ہمارے سسرے کی طرف سے آئی نوٹیس داماد سے بہت محبت کرتے ہیں نائن اور ہم ان کے بھائی جان ہیں سسرے بھی انہوں ہیں ہم ان کے بھائی جان بھی ہیں ہمارے سسرے بھی ہیں ہمارے سسرے بھی ہیں ہمارے سسرے بھی ہیں اچھا یہاں ہے اس میں کیا لکھے اس میں لکھے انگریزی میں بھوڑھ رہاں کو لٹل لٹل انگلیش آتی ہیں میرے کو انہوں لکھے اور پی سسرے بھی انگلیش آتی ہے بی کی جگہ بی ای آنا آپ بی آری لکھ لیا ہے خیر میں لکھ لیا ہے پروبھلے ہو گیا یہ ہے ایمانہ پروبلم arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious نہیں ریلی جیس میں جی کھا گیا and individuals by ignoring the instruction given by the police the said notice is given under my true seal تو میں کیا کیا ہاں ہاں نے دولے بھائی کچھ آتی کس کو بھی نہیں آتی خالی بھائی جان سے محبت ہے دوسروں سے نہیں ہے جی تو میں notice لے لیا سنو سنو ابھی ٹائم کتا ہے ہاں پندرہ منعت ہے آری very sorry very sorry 9.45 دیکھو 9.45 آری نک تو میں نے لکھا notice میں سنو سنو آپ سنو آپ میڈیا والو 9.45 گھڑی چک کر لو تمہاری بھی تو میں نے notice میں لکھا فاروخ صحیح بول رہا اوپر نیچو تو نہیں ہو رہا you are happy satisfied mashallah ابھی میں نے لکھا receive the notice میں نے notice receive کر لیا میں oppose the contents ہاں بیٹھو 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 جی بیٹھو بیٹھو بیجان بول رہے بیٹھو oppose the contents جو لکھے ہم اس کو oppose کرتے issuing authority has no power to issue notice during the period of model code of conduct the permission of concern returning officer اور 16 central should have been taken تو میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت police داماد داماد کو lighter وین میں دل پہ نہ کولو کوئی بھی گردے پہ لے کے returning officer permission دیئے نہیں دیئے نہیں مالو کیونکہ model of code of conduct جب implement ہوتا تو returning officer controls the police returning officer police کو control کرتا خیر میرے کو لاکے دے دیئے i love them also no problem اب آپ سنو یہاں پر ہم کیا لکھے ہم یہ انگریزی میں پڑھ رہے پھر ترجمہ کرتے i have addressed more than fifteen election meetings اس general election میں and abided by the mcc مان میں نے اس election میں 15 election اندخابی جلسوں سے خطاب کیا اور mcc کو بائٹ کیا پھر میں نے لکھا it is surprising that the notice has not been issued to the prime minister بولتا ہی نہیں تھا یہ سب چیزیں اچھا اب آپ میرے کو بولو وہ ایک چھوٹا بچہ ہے میں میرے سٹینڈرڈ سے بول رہا ہوں میری غلطی نہیں میں لمبا ہوں تو ہمارے اببا کی غلطی ہے تو انہوں بول رہے میں مسجد میں گس کے مارتا ہوں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ون سکسٹی ایٹ بی اینڈ ڈبل ایسٹی نوٹیس اس کو نہیں دیئے نہیں دیئے نا نہیں دیئے اس کو دیئے اس نہیں انہیں بولے جا رہا جو بکے جا رہا بکے جا رہا اچھا کیا کرے خالی ہے فائر کر لیے ارے اس کو لے کے بھی جاتے دبائی کو اندر دبائی سے مراد جیل کو بھی جاتے نہیں اب وہ ڈیپٹی سی ایم فڈ نویس بولے کیا بولے اوٹ جہاد دھرم یود یہ دھرم یود ہے الیکشن یہ اوٹ جہاد ہے الیکشن بابا سائیب امبیٹ کر نے سمیدان بنایا تو بابا سائیب نے سمیدان کب بنایا جس زمانے میں دلت لوگ اگر زمین پر چلتے تھے تو ان کے کمر کے سامنے جھاڑو ہوتی تھی اور گلے میں وہ ہوتا تھا گھڑے کے جیسا کہ اگر تھوکنا بھی ہے تو اس میں تھوکو اور جس زمین پر تم چلتے اس کو جھاڑو دو کیونکہ تمہارے پیر اس خابل نہیں ہے کہ تم زمین پر چلو تو بابا سائیب نے کہا کہ کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں اور بابا سائیب نے سمیدان میں بابا سائیب نے سمیدان میں ہم سب کو انسان کیا اور بابا سائیب نے کیا لکھا سمیدان میں لیبرٹی آزادی جسٹس انصاف فریٹرنیٹی بھائی چارگی اس کو ہم کو حاصل کرنا ہے میں ہمارے دلد بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں آج سولہ پور سے کہ آؤ بابا سائیب انبیت کر کے ان خوابوں کو پورا کریں گے لیبرٹی جسٹس ایکوالٹی فریٹرنیٹی کو حاصل کریں گے آپ کی تکلیف اسد الدین ہوئے اسی کی تکلیف ہے آپ کے انصاف کی لڑائی ہمارے انصاف کی لڑائی ہوگی اس سولہ پور سنٹرل میں ہم کو لیبرٹی ایکوالٹی فریٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرنا ہے جو خواب بابا سائیب نے دیکھا تھا اس خواب کو ان کو دیکھنا ہے میں ہمارے دلد بھائیوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں جب کسی نے جا کر بابا سائیب سے کہا تھا بابا سائیب ہندوستان کی بھارت کی لوگ سبا میں بھی اتنے دلد ایم پی جیت کر جاتے ہیں آپ کیوں دلدوں کی ایک آزاد لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو بابا سائیب امیٹر کو سلام انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ریزرویشن کی بنیاد پر جیت کر تو جاتے ہیں مگر اپنا موس وقت کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے میں دلد بھائیوں کو یاد دلا رہا ہوں کانشی رام نہیں کہا تھا چمچوں سے بچ کے رہو چمچوں سے بچ کے رہو میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں چمچوں سے بچ کے رہو یہ چمچے ہمارے مفادات کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اپنے ذاتی مفادات کو لے کر اپنے سیاسی آخاؤں کے خدموں میں سر جھکا دیتی ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں سر مت جھکاؤ سینہ تان کر شولہ پور کے وقاس کے لئے لڑیں گے ہم انشاءاللہ شولہ پور کے وقاس کے لئے ہم لڑیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا اب یہ ڈیپٹی سی ایم فڈ نویس دھرم یوت ووٹ جیہا ان کو تو نوٹیس نہیں دیتے بی اینڈ ڈبل ایس کی ہم کوئی دیتے اچھا حیرت کی بات یہ ہے میں پولیس والوں کو بھی بول رہا ہوں جب یہ بی اینڈ ڈبل ایس بی این ایس کا خانون پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا اپوزیشن کو سسپنٹ کر دیا گیا تھا میں اکیلا تھا وہاں پر تو واحد ایم پی تھا میں امتیاز جلیل کے ساتھ جو اس خانون کو کہا تھا یہ غلط استعمال ہوگا اس کا بی اینڈ ڈبل ایس کا میں نے کہا تھا کہ مکالے کی مکالے کی روح یا مکالے اپنے خبر میں خوش ہو رہا ہوگا اس خانون کو دیکھ کر میری بات سج ثابت ہو گئی کہ بی اینڈ ڈبل ایس ایک غلط خانون بنایا گیا تھا جس کا استعمال میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اس کا استعمال مائنورٹیز پر دلیجز پر انٹیلیکشنز پر ہوگا جو حکومتوں کے خلاف ہوں گے میں مبارک بات دیتا ہوں یہاں کی پولیس کو کہ میں نے جو پارلیمنٹ میں کہا تھا آپ نے اس کو صد ثابت کر دیا ای ٹینک یو فم دہ باٹم اپ مائی ہاتھ یہ گندہ خانون موڈی نے بنایا بی اینڈ ڈبل ایس کا کسی کو بھی لی جا کر ایک سو بیس دن کا پولیس کا سٹڈی دیا جا سکتا میری سپیچ ہے یوٹیوب پر دیکھ رہے نا آپ میں امید کرتا ہوں کہ پی آئی صاحب میرے اس بھاشن کو یہ نہیں بولیں گے کہ یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے بہت اچھا ہے میں اس کو گھر کو لی جا کے جب اٹھارہ تاریخ کو ہماری بیوی سے ملوں گا ہماری بیگم پوچھیں گے کیا لے کے آئے بھائی بولنگا دیکھو یہ لے کے آیا ہوں یہ لے کے آئے ہوں اس کو فریم کر کے رکھوں گا گھر میں یہ میرے لیے میڈل ہے تمغا ہے جوانی میں تو لولیٹر نہ لکھے نہ ملا مگر بڑھا پہ میں مل رہا ہے مگر میں جوان ہوں میری داری کو وائٹ دیکھ کے لوگاں بولتے ہیں وائٹ ہو جاری بابو شیر کبھی بڑھا نہیں ہوتا یاد رکھو اب دوسرے پوچھیں گے منلس کے مخالفین بندر بھلا بندر اتنا بھی بڑھا ہو جو کھلاٹی مارنا نہیں بولتا ہوں نے تو خیر یہ لائٹر وین میں تھا دل پہ مت لیجئے میرے کو بڑی تکلیف ہوئی کہ آرو صاحب اگر دیتے ریٹائننگ آفسر دیتے مگر میرے کو اس سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ موڈی جی آئے تھے ان کو دینا تھا انہوں نہیں بولے اے سیف ہے اے کھائے تو سیف ہے کس کا مطلب اس کا کس کو بول رہے تھے موڈی جی ایک ہے تو سیف ہے ان کو نوٹیس نہیں دیے مگر دولے بھائی کو دے دیے تو خیر آپ کو اب یقین تو ہو گیا نا کہ نوٹیس کس کو ملتی بولنے والے کو ملتی اتنا بڑا اتنا بڑا جلوس امتیاز جلیل نکالے اور انگاباد سے ممبئی تک دس ہزار گاڑیاں تھی ایک پتر نہیں مارے کسی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا جس کے لئے زمین و آسمان بنایا گیا ارے ایک ناپاک انسان گستاخی کر سکتا یا خاکی شان میں اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکے گا تو تھوک اس کے موپے گرتا مگر کوئی گربڑ نہیں ہوئی مگر ایک بات معلوم ہوئی امتیاز جلیل نے ام پی کا الیکشن سب نے مل کر ہرا دیا اس کو مگر امتیاز جلیل نے اپنی غلامی کا ثبوت دیا اور بتایا کہ میں آخا کے غلاموں کا غلام ہوں میں شکر گزار ہوں میں شکر گزار ہوں فاروق شابدی کے والد کا کہ انہوں نے ایسے ہونہار اور ایک غیور بیٹے کو پیدا کیا تربیت دی یہاں پر فاروق شابدی نے ہر مسئلے کے اوپر اتجاج کیا آپ نے اس کا ساتھ دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں کوئی بھی مسئلہ نکلے فاروق شابدی آگے آیا کوویٹ کا مسئلہ تھا فاروق شابدی آگے بڑھ کر غریبوں کی مدد کیا مذہب کو نہیں دیکھا پڑھانے کا سکاررشپ کا مسئلہ آیا فاروق شابدی نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس سمودائے کا ہے فاروق شابدی نے کہا یہ شولہ پور کا ہے اس کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے میں شولہ پور کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کیا آپ بیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک ہوت فاروق کو دیں گے پتنگ کے نشان پر آواز ذرا جمس اندر سے نکالو جی نائے 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 موڈی جا کہیں بھی ان کو آواز آنا دور سے آواز پتنگ کو پتنگ کو آواز ابھی دو منٹ باقی ہے دیکھو پھر بول رہا ہوں مہنگائی کے خلاف مہنگائی کے خلاف کر دیں گے آپ لوگ مہنگائی کے خلاف آپ کس کو اٹ دیں گے فاروق کو دیں گے یا بی جے پی کو اٹ دیں گے مہنگائی کے ذمہ دار موڈی ہے نہیں ہے بتاؤ مہنگائی کے ذمہ دار شئنڈے اور فگنویس ہے نہیں بتاؤ ہے تو ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اپنے اوٹ کا سودا تو نہیں کریں گے تو بیس تاریخ کے دن کیا نظر آئے گا شولاپور کے فضاؤں میں شولاپور کے گھروں کے اوپر کیا نظر آئے گا پتنگ نظر آئے گی نا تو اپنا ایکشن کیا ہوگا اس دن یہ 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 بہت بہت شکریہ سلام علیکم ایک منٹ پہلے ختم کر دیا سر غلطی تو نہیں کیا نہ گوپتا لائمز سولاپورات نوو تے ہوا اپنے اوپیس گھر اور پریسر لکھ لکیت اور دائی دیپیا مان کرنے چاٹھی لائمز اور زومبر سے ایک بھویا دالن POP لائٹس آکرشک زومبر ڈیکوریٹیو لائٹس تسے پروفائل لائٹ یا سہ اسنگ که ورائٹیز اوپلپ پتہ گوپتا لائمز سندگی کامپلیکس جونا ایمپلائیمنٹ چاوک سولاپور موبائل 2425 تساوریشی